اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگ سب اچھے ہوں گے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میرے چھوڑے والی نے جو ہے وہ اتنا میس کریئیٹ کیا ہے پورا میرا میک اپ ہر چیز اٹھا کے اس نے جو ہے وہ زمین پر پٹکی ہوئی تھی دروازہ کھلا رہا جہاں تو وہ یہی کرتا ہے بہرحال میں یہاں پر تیار ہو رہی تھی اور میں یہ بتانا چاہ رہی تھی جو آواز اس میں غیب ہو گئی تھی کہ میں سکول جا رہی تھی تیار ہو کے ایک جگہ اپلائی کرنے کے لئے تو اس کے لئے میں تیار ہوئی تھی میں راستے میں تھی زیادہ میں نے کلپس اس لئے بھی نہیں کیا تھے کیونکہ یہاں پر سکولوں میں جو ہے وہ انہوں نے کورنگز نہیں کی بھی ہوتی ہیں ٹیچرز نے سٹاف نے تو اس لئے لوگوں کی پرائیویسی ہو رکھنے کے لئے تو میں نے صرف مختصر سے ہی ہو دکھایا خیر پر میں وہ سکول سے آگئی تھی ڈیمو تھا انٹرویو تھا اچھا رہا مگر بس وہی کہ ان کی سیلیکشنز کے اوپر ہوتا ہے ان کی پرفرنسز پالی نیشنلز کے لئے ہوتی ہیں پر باقی دوستوں کے لئے پہل میں یہاں پہ گھر آگئی تھی پھر میں لانڈری کر رہی تھی جو سو کہتے کپڑے ان کو ہٹا رہی تھی اور ساتھ ساتھ انٹرٹین کر رہی تھی چھوٹوں کو دونوں کو بس پھر اس کے بعد میں تھوئی دیر بعد جو وہ کپڑے وغیرہ سمیٹ کے تو میں سوچا ہے میں کپڑے جو دھلنے کے لئے ڈالیتے ہیں وہ بھی پھیلا دوں پہلے میں اندر پھیلا رہی تھی مگر یہ کہ یہاں پہ گھر میں اندر پھیلانے سے صحیح سے سوکتے نہیں ہیں تو اس لئے پہ میں باہر ہی رکھتی تھی سکھانے کے لئے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جلدی سوک بھی جاتے ہیں کپڑے اچھا میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ویڈیوز بنا ہوں کچھ آج کل میں اپلائی کر رہی ہوں سکولز میں اور جس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ میں موقع مل رہے یہوں تو بھی بس آٹھ سال کے ایکسپینس ہے اور سب ہے مگر اب جب میں دوبارہ سے جاب ڈھون رہی ہوں تو سٹیپ بائی سٹیپ جیسے جیسے میں جاتی جاؤں اور میں جیسے جیسے انٹرویو ہو جاں کیسے میں اپلائی کر رہی ہوں کیسے سب تو وہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا ہوں گی یہ سٹیپ بائی سٹیپ پہ ویڈیوز بنا ہوں گی جس میں میں گائیڈ کر دی جاؤں ان لوگوں کے لئے بھی جو لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں جایات مجبور کیا کی جائے رعا سنایا رہنا دور کیا کی جائے